موسلم سمودائے میں رمضان کا پاک مہینہ بہت ہی خاص ہوتا ہے اور اس پورے مہینے یعنی 30 دنوں تک لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں مانا جاتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں اللہ اپنے بندوں کی بہت نزدیک ہوتا ہے اور ان کی عبادت کو قبول کرتا ہے رمضان کے پاک مہینے میں مسلمان سمودائے کے لوگ روزہ یعنی ورت رکھتے ہیں اور پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں روزہ کے بہت کڑے نیم ہوتے ہیں اور روزہ رکھنے والے دن بھر پانی بھی نہیں پیتے صبح سورج اگنے سے پہلے سہری کی جاتی ہے اور رات کو سورج ڈھلنے کے بعد افطار کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اگر نہیں تو چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں دراصل رمضان رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے اس پورے مہینے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں اسلامی کلینڈر کے نوے مہینے میں رمضان شروع ہوتے ہیں اور 29 یا 30 دنوں تک رہتے ہیں جس کے بعد اید منائی جاتی ہے رمضان کے دنوں کی گنتی اید کے چاند پر نربھر ہوتی ہے اسلامی مانتاؤں کے انصار رمضان رم سے بنا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا یعنی رمضان کے مہینے میں لوگ اپنے بھیتر کی برائی اور نفرت کو جلا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ 20 رکات کی نمازیں ترافی قرآن شریف اسی مہینے میں نازیر ہوئی اس لئے لوگ روزہ رکھ کر پورے مہینے خدا کی عبادت کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں اچھے کام کرتے ہیں اور دوسروں کی بھلائی کے لیے نیکی یعنی دان کرتے ہیں لوگ اپنی لالچ پر نینترن کرتے ہیں اور اپنی آتما کو شد کرتے ہیں تاکہ اللہ سال بھر کی گئی ساری گلتیوں کو ماف کر دے رمضان کے مہینے میں ویکتی کے دیماغ، شریر اور آتما کا شدی کرن ہوتا ہے اللہ کے قریب آنے کا یہ پہلا قدم ہے تو یہ ہے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ امید کرتے ہو آپ کو اجانکاری پسند آئی ہوگی فلال ہماری اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں